آنے والا ہفتہ اس میں بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں ایریز یہ آپ نے نوٹ کر لیا پہلے میں یہی کہنے والا ہوں کہ بھائی ملی حضرات افراد آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں مریخ آپ کے کام آیا حضرات و خواتین کیونکہ دیکھیں خواتین کے بھی تو ایریز ہے نا تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں آج بھی یہ کہنے چاہتا ہوں کنٹرول کریں اور اپنے زندگی میں کوئی صبر و تنبل سے کام لیں اور اس طرح آپ اپنے آلات کو خام کا ٹنشن پیدا کر رہے ہیں اور اپنے شریک کے عیاد کے بھی خیار رکھیں مزورگوں کا خیار رکھیں ان کے خدمت کریں اور ایک اور بات جو اس ہفتے مانے والی ہے وہ یہ ہے جو ان کے لیے ان کو سمجھانا سو جانا بڑا ضروری ہے کہ پلوٹو اور مریخ جو ہیں یہ بہت برے انگل لگا رہے ہیں بڑی بوری نظر سے ایک دوسرے کے دیکھ رہے ہیں جب پلوٹو اور یہ مریخ آپ بوری نظر دیکھیں تو انسان کو جن سے مخالف کی طرف سے خطر ہوتا ہے مرد کو عورت کی طرف سے خطر ہوتا ہے عورت کو مرد کی طرف سے خطر تو یہ ذرا میں ان کو سجانا چاہتا ہوں کہ یہ سفتے جن سے مخالف کے ساتھ تعلقات ذرا احتیاط سب رہا تحمل سے کام لیں تعلقات کو خراب نہ کریں بڑی سوج بھوچ جائے اور کوئی ان کے کسی چکر میں نہ آئیں دھیان کریں پنجابی میں کہتے ہیں نا کوئی کام بھی نہ پا جائیں یہ بڑا بڑا ضروری ہے تو یوں یہ ہفتہ انٹر گزر جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا فینینشل حالات کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ مریخ اس نے ان کو خراب کی ہو گیا یہ ضرور نظر آتا ہے کہ چھے جنوری کے بعد بہت زیادہ پیسہ آئے گا چھے جنوری کا ہفتہ آئے گا یہ اگلا ہفتہ آپ احتیاط سے اور پیان کیجئے گا کوئی کام نہ پا جائے اچھا یہ بات ہے مخالف سے خاص طور پر رسوائی بدنا بھی نہ ہو ٹارس پہ آجا جی ٹارس کا سار یہ ہے کہ ان کے بھی غجیر سا انگل لگا ہوا ہے ان کے یہ انگل لگا ہوا ہے کہ ایک سارہ ہوتا ہے جس کو ہم زورہ کہتے ہیں اور ایک اور سارہ ہوتا ہے جس کو ہم لپچون کہتے ہیں ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی خراب نظریں ہیں ایک دوسرے کو بڑے گھور کے دیکھ رہے ہیں غسیلے انداز میں ہوتا ہے ہاں جی بڑے غسیلے ہیں اور بڑے کنفیجن پیدا کرنے والے تو میں سوری عراف سے یہ کہنے چاہتا ہوں کہ اگر آپ محبت میں مرتلاہ ہیں تو اس ہفتے بہت زیادہ سوچ بوش سے کاملے ہیں آپ بہت زیادہ غلط فہمی مات جائیں گے حساس ہو جائیں گے اور بغیر سوچے سمجھے طرح خلال سوچتے نہیں گے تو یہ پورا ہفتہ آپ کو لب کے محبت کے معاملات میں اگر آپ اس میں گرفتان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزاد کرے یہ آپ نے کہا غلط فہمی ہو جائے گی اس سے کیا مراد کہ سمجھ جائیں گے کہ شاید کم بڑ گیا ہے لیکن آگے ایسا ہوگا نہیں یہ مراد ہے آپ کی اس سے کنفیوجن ہے اور حساس ہے کوئی غلط فہمی ہو جائے گی اپنے پارٹنر کے بارے میں اچھا سوری عدرات کو غلط فہمی ہو جائے گی اپنے پارٹنر کے بارے میں اور خا مخا بنا بنایا جو کھیل ہے وہ بگڑ جائے گی یہ پہلی جو کھیل ہے پہلی یہ کھیلی ہوتا ہے اوپر سے اگر یہ ڈگڑ جائے تو پھر تو سیاپا ہی ہے نا جی فیر تو ٹوٹل سیاپا ال بی ڈبلی او اس کے بعد جناب ایک اور ان کا سطارہ لگا ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کا سوشل لش میں زول آگے ہیں اچھا آپ نے سارے ان کے دسویں خانے میں زول آگے ہیں دسویں خانے میں زول ہو جائے تھے انسان کو بہت زیادہ اپنی پیشہ بنانا طور پر احتیاط کرنے پڑتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ پیشہ بنانا طور پر میں آپ سے یعرض کروں کہ اگر کسی سیاسی شخصیت کے دسویں خانے میں زول آ جائے تو ہم یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس کا زوال آگے اسی طرح کاروباری خانے میں پیشہ بنانا خانے میں جیسے کہ سوڑی ادرات کا آگے ہے جن کو پہلے جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں پیشہ بنانا طور اب احتیاط کریں اگر آپ یہ تیاط نہ کی تو زول جو ہے نا یہ بہت خرابی لاتا ہے بہت مسائل لاتا ہے بدنامی لاتا ہے آپ اپنے پرانے پیشہ بنانا طریقے چھوڑ دیں اچھا بلکل واضح واضح نظر آ رہا ہے کہ اب پرانے طریقے پرانے ہتھکنڈے نہیں چلیں گے اپنے پیشہ بنانا طور پر پالیسی بدلائیں ٹھیک اور بڑا پرمغض ہو کر پختہ ہو کر سوچ سمجھ کر مینے سے کام کریں یہ ڈھائی سال کا عرصہ آپ کے لیے آ رہا ہے اگر اس میں آپ نے کامیابی یاسی کر لی تو ہمیشہ کے لیے آپ کا کاروبار جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا تو بی کیئر فل بی کوشس تو زول سے احتیاط کریں گے آپ کے پیشہ بنانا خانم آ گیا اور یہ خرابی ہے آپ کے لیے آپ بہت زیادہ متعات ہو جائیں اور میں جوزہ کی طرف آگے ہو جی آگے جی جوزہ جمین آئی جوزہ کا یوں ہے جی کہ ان کا بھی ایک دو اتنے اچھے اینگل لگے ہوئے ہیں وہ مجھے واجہ کرنے چاہیے کہ ان کا جو اپنا رولر اپنا جو کمروان ہے اتارت اس کا ایک بہت اچھے پلانٹ جو رہنیت کے ساتھ بہت اچھی نظر قیم ہو چکی ہے اور اس سے ان کی سوچ میں بڑی چی تبدیلی آ رہی ہے مصبت تبدیلی آ رہی ہے اور اس مصبت تبدیل کے پیسے یہ بہت اچھے پلان کریں گے اور اس کے بڑے اچھے نتیجے انشاءاللہ ان کو حاصل ہوں گے تو ان کا گویا یہ یہ صورتیال بزر گے افنائی کے لیے بہتر ہے اچھا فنانچلی کیا ہوگا فنانچلی میں آتا ہوں سارے ان کا ایک اور گھر ہے جو چوتھا گھر ہے وہ چوتھا گھر ان کا ہے وہ اپنا سملہ اس کا جو وران ستارہ ہے وہ اتارت آج کل سوری کے ساتھ اس کی اچھی نظر نہیں ہے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ گھرے لئے ذمہ داریاں سنبھالیں آپ نے گھر کو توجہ دیں آپ گھر کو توجہ نہیں دے رہے آپ کی توجہ گھر کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ کی سوچ یہ میں بتایا چکا ہوں سوشل لائب بھی ٹھیک رہے گی اور ایک اور بات جو ان کے لیے خوشکبری ہے رومانی معاملات جیسے یہ چاہتے ہیں ایسے ہونے والے لے جناب جوزہ آپ کا تو یہ ہفتہ زبردست ہے بڑا اچھا پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ بس قدم بڑھاؤ ستارے آپ کے ساتھ ہیں تو میں آگے چلتا ہوں اب آجیں آپ کینسر پہ جی جی سرطانی ازباد تو ان کے بہت بہت بڑی ہارے کے بڑی تبدیلی آگے یہ معرض کر دوں میں تینکار بورش کیا کہ ہوں وہ تبدیلی یہ ہے کہ اس ہفتے میں مشتری اور زول اپنا گھر تبدیل کر کے اگلے گھر میں جا رہے ہیں مشتری اور زول جب بھی مشتری زول اپنا گھر تبدیل کر کے دوسرے گھر میں جاتے ہیں تو بہت بڑی تبدیلی آتی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جہاں ذکر کر رہے تھے ابھی بہت بڑی دنیا میں تبدیلی آتی ہیں اور یوں ہو جاتا ہے اور آٹھ سو سال بعد آگے ہیں یہ یہ ستارے ہیں یہی ہیں مشتری اور زول اور جہاں تک یہ تو ہے دنیاوی ہارسکوپ کا کیونکہ دنیا میں کیا ہونے والے انفرادی طور پر بھی یہ بہت بڑی تبدیلی آتے ہیں تو یہ جو بہت سرطانی حضرات ہیں ان کے شراکت کے خانم آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو شراکت کے خانم آنے سے مراج یہ ہے کہ یہ آپ شراکت کریں گے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جواندست کے بیج میں مشتری آیا ہوگا ہے ٹھیک ہے مشتری جب بھی آ جائے وہ انسان کے لئے خوش قسمت نہیں لاتا ہے خوش قسمت نہیں لائے گا محبت میں بھی اضافہ ہوگا پیسے بھی لائے گا نہیں نہیں محبت میں اضافہ نہیں ہوگا محبت والا کوئی چکن نہیں ہے نہیں ہے نہیں میں کیسے اپنی طرح سے کیسے بنائے گا ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہی ہے بھئی پیش ورانہ آلات جو ان کے وہ بھی اچھے ہونے والے ہیں اور اس سے ان کے زندگی میں پیش رفت ہوتی نظر آتی ہے ہیلتھ ٹھیک رہے گی ان کی صحت کے ستارے کیا کرتے ہیں ان کے جو زیادہ تر بوجھ بنویا تھا وہ ان کے عزواجی زندگی پر تھا وہ جو دو ستارے آج چھوڑ کے جا رہے ہیں اس ہفتے اس کے مطلب ہے کہ ان کی عزواجی زندگی میں جو پیش تھا وہ پیش ہے سیمیٹی پرٹنٹ لفٹ ہو جائے گا وہ نکل جائے گا تو اب ان کی یہ جو آئے دن کی ان کے ٹنشن رہتی تھی میں پچھلے دن کئی پرگراموں میں یہ کہا دیتا تھا کہ پھر ٹنشن ہے پھر ٹنشن ہے وہ اس سے چھٹکایا وہ اب نکل گئے یہ تو بڑی اچھی بات ہے یہ تو محبت سے بھی اچھی بات ہے کہ اگر عزواجی زندگی کی ٹنشن جو ہے وہ نکل جائے تو آپ کو گھر میں سکون ہو جائے گا ہر کام بہتر ہو جائے گا اور آپ پلان کر سکیں گے بہتر یہ تو بڑی زبردست بات ہے اچھا جی پروفیسرم مجھے پتا ہے آپ اب لیو کی طرف دوڑ کر جانا چاہتے ہیں لیکن اور وہ یوں ہے کہ ان کے صحت کے خانے میں اور ان کے روزگار کے خانے میں پچھلے دائی تین سال سے دو بہت بھاری پلانٹ بیٹھ ہوئے تھے وہ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اگر کوئی صحت کا مسئلہ ہے تو حل ہو جائے گا اور اگر جو روزگار کے سر سے اگر کوئی کھج کوفت بوریت پریشانی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور یہ اب یہ دونوں پلانٹ ان کے شادی کے خانے میں جا رہے ہیں نوجوان حضرات کی شادی کے خانے میں جا رہے ہیں اور جب بڑے لوگ ہیں ان کے تلقات کے خانے میں جا رہے ہیں تو زول جس خانے میں جاتا ہے کسی کی طلاق کے خانے میں تو نہیں جا رہے ہیں اللہ رہا فرمائے یعنی شادی جن کی نہیں ہوئی ان کی شادی ہو سکتی ہے اور ازدواجی جو تلقات ہیں وہ سٹرونگ ہو سکتے ہیں میں یوں کہوں گا کہ جب زول آتا ہے کسی خانے میں تو انسان کو اتیاد کرنے پڑتی ہے اس زول نے ڈائی سار رہے ہیں ان کی شادی کی خانے میں تو جو نوجوان نظر آتا مجھے سے لگتا ہے کہ وہ غلط فیصل کرتے نظر آ رہے ہیں اور والدین کے ساتھ ان کی کوئی وہ ہونے والی ہے جنوری فرمی میں مجھے بتانا پڑتا ہے جو ہے کیونکہ ہم لفاقہ لیتے ہیں یہ تو میں نے آپ سے آج بتائی دیا کہ مجھے لوگ تنگ کر رہے ہیں تو ان کو اگلے دو سالوں میں بڑی سوچ سمجھے بڑی سوچ سمجھ کر بڑی سوچ سمجھ کر والدین کے ساتھ اچھی طرح بڑی اچھی طرح والدین کے ساتھ مشاورت جیسے نہیں کہتے ہیں اپنی شادی کے بارے میں فیصلہ کریں اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو اگلے مہینہ آ رہا ہے اس میں یہ سسلہ شروع ہو جائے گا کوئی نہ کوئی بھنک پڑ جائے گی کوئی نہ کوئی صورتحال بن رہی ہے جیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو شادی کا ڈراما شروع ہو گئے ہیں اور یا یہ خود اس طرح اگر کہ اس طرف آتے ہیں تو ان کو کوئی مچھے اور پختہ بزرگ ماں باپ کی جیسے ہوتے ہیں وہ چاہیے جو ان کے سر پر ہاتھ رکھیں ان کو سمجھائیں کہ یہ جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس فیصلے کے لیے یہ صحیح وقت نہیں ہے کچھ انتظار کر لیں ایک بات دوسری بات یہ ہے سر کے جو ان کے اپنے تخلیقی صلیتیں ہیں بہت زیادہ عروج پر جا رہی ہیں ایک دو پل انہیں تحصے لگے ہوئے ہیں کہ پہلے سے زیادہ ان کی تخلیقی صلیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ان کے اڈمائرز ہیں ان کو بڑا وہ ہو رہا ہے لوگوں کی طرف سے خوشوار فرید احمد ہاں جی وہ آ رہا ہے اور یہ اس سلیم ہے اس ہفتے میں یہ مزید ان کے زنگی میں یہ تخلیقی صلیتیں ذینی صلیتیں میں نکھا رہا جائے گا اور یہ اس سلیم ہے اگر مستقل مجازی سے کام لیں اور تخلیقی صلیتوں کے صحیح فائدہ اٹھائیں تو ان کی زنگی میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے ورگو آ گیا جی ورگو نینے ایک بات رہ گی ہے جو بہت ہی زیادہ عام بات ہے تو باقی اسی حضرات نوجوان اسی حضرات کے لیے میری طرف سے خوشوار خبر بہت ہی اچھلا وفیر آ رہے ہیں اور یہ ہفتے کے آخر میں نظر آتا ہے بارک جی آپ کو ایڈوانس مبارک اسدی حضرات آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اسی حضرات کا یوں ہفتہ ماشاءاللہ بڑے اچھی طرح ختم ہوتا نظر آتا ہے اور بڑے خوشوار موڈ میں اپنے روانوی معاملات ہوں گے اور یہ وقت گزاریں گے تو ان کے زندگی میں جو بات آ رہی ہے وہ عزبازی زندگی میں احتیاط کریں اور ان کی تعلیمی تو اپنا مزید دلچس پر بڑھ جائے گی ترخلی کی تسلیت کوئی سے یہ ان کی شخصیر مناظرین دکھار پیارے گا آ جائیں جی اب ورگو پہ آ جائیں سنبلہ والے بیچین بیٹھے ہوئے انہیں بھی کوئی خبر دینا پروفیزر صاحب اب سارا کچھ اسدی حضرات کو یہ آپ نے بتا نہیں یہ سنبلہ جو ہیں ان کے جو دو بڑے پلانٹ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں جن کی تبدیلی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آ رہی ہے جن کی وجہ سے وہ ان کے کاروبار کے خانے میں جا رہے ہیں مشتری کاروبار کے خانے میں جا رہے ہیں زول کاروبار کے خانے میں جا رہے ہیں یہ جو دونوں پلانٹ ہیں ان کے کام میں بڑی بہتری آنے والے ہیں خاص طور پر دو آزار اینکیس میں ماشاءاللہ آپ کے لئے بھی اچھی خبر ہے ورگو ہفتہ اس ہفتہ اس گوڑ اور آپ کو لیکن اتنا کام آئے گا ان کا کوئی اتنا پلانٹ کر رہے ہیں اتنا کام بڑھ سکتا ہے کہ ان کی صحت ان کو اتنا کام کرنا چاہیے اتنا صحت اجازت دے لیکن یہ زیادہ کریں گے یہ کام ملے گا یہ زیادہ آپ کے انوال کریں گے اور ان کی صحت پر برا اثر پڑتا نظر آتا ہے جو سنبلی حضرات اپنی صحت سے مطاعت ہیں مطاعت رہتے ہیں وہ مزید ان کو اتنا کام کریں جتنا اللہ تعالی جتنے کام سے نوازنے والا ہے ان کو بڑا فائدہ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے بھی یہ بڑے تیز ہیں کاروباری طور پر یہ لوگ بہت زیادہ تیز ہیں اب ان میں مزید تیزی آ رہی ہے یہ مزید پلان کریں گے مزید نئے منصوبے بنائیں گے اور جو بھی منصوبے بنائیں گے اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہ جو آگے صحت کے معاملے میں میں ایک دو پھر ان کو انتباع کر دیتا ہوں اور مشتری کے آنے سے اولاد کے خانمہ مشتری آ رہا ہے تو کوئی امید ہے کہ شاید پہلے جو ان کو وری ہے کوئی فکر ہے اولاد کے بارے میں شاید تو کمی آ جائے اور یہ ایس ایس ان کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اور مشتری پورا سال ان کے اولاد خانمہ رہے گا اللہ کرے اس پورے سال میں مشتری کے جو چلے وہ تو پھر آگے جیسے جیسے ہمیں دیکھتے ہیں وہ ان کے معاملات حل کریں آجائیں جی اب لبرا میزان میزان کے لیے میں شروع کرتا ہوں ان کے ایک اچھا جو پلانٹ لگے ہوئی ہیں زورہ اور نفچون جی میں پہلے بھی سور کے سلسل میں بتا چکے آپ تو یہ دونوں پلانٹ ان کے پر بیس انداز ہو رہے ہیں اور ان کے جو بری نظر ہے سوری حضرات کو تو وہ میں نے کہا ہے کہ وہ حساس ہو جائیں گے ان کو جو بری یہ نظر لگے ہوئی ہے زورہ اور نفچون کس کے وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا یہ سست ہونے والے ہیں یہ ایسا ہے کوئی موڑ بن رہا ہے کہ جیسے بس ٹھیک ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرور نہیں ہے میں میزانی حضرات سے جتری آواز پرگرام میں مجھے اجازت ہے اس اتنی آواز سے کہنا چاہتا ہوں الارٹ 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 رہیں اس چکر میں نہ آئیں اور یہ جواب پر سست چھائی ہوئی ہے اور لا پروائی چھائی ہوئی ہے ایسا نہ کریں اور دوسرا حضرات آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتی ہیں خدا کے لیے ان کو سمجھیں وہ آپ کو آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں مخالفت تو مخالفت رہ گئی وہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ آپ کے جو معاملات میں بہت زیادہ دھوکہ دے رہے ہیں ان پر نظر رکھیں وہ کیا کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں آپ کسی پر اعتماد نہ کریں جو پالیسی بنانے ہے خود بنائیں اور اس سستی کو چھوڑیں اللہرٹ ہو جائیں میں ایک دو پھر کہہ رہا ہوں اللہرٹ ہو جائیں لگتا ہے یہ ہے کہ آپ اس طرح تکیہ لگائے اپنا باق گزار رہے ہیں چھیک ہو گیا تو یہ صورتی حال ہے رمانس کے لیے آپ کو خوشی آنے والی ہے چھیک ہے جی لبرال آپ بھی تیار رہے ہیں بس آپ کو کچھ سمتھیں اور ان کو اولاد پر ذرا نظر رکھ رہے ہوگی کہ میری جو اولاد ہیں میرے جو لڑکے اور لڑکیاں وہ ان کی کیا اکٹیویٹیز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو اپنا ذرا نگرانی رہے ہیں نظر رکھ رہے ہوگی کہ ان کی زندگی میں بھی تو کوئی ایڈونچر خانے میں زول بیٹھا ہوا تھا قریبی رشدار ان کو بڑا پرشان کرتے تھے حسد کرتے تھے رکابت ڈالتے تھے وہ پلانر ان کو چھوڑ رہا ہے ٹھیک وہ پلانر چھوڑ کر چوتھی خانے میں جا رہا ہے جس کے طلق جہداد سے ہوتا ہے گھر سے ہوتا ہے اگر آپ نے گھر نہیں بنایا ہے تو نیا گھر آ رہا ہے دوسری یہ ہے کہ جہداد کے سسن میں اگر آپ نے پوری ضرور زیادہ جہداد خرید دیا یہ لیندن کرنا ہے تو آپ بڑے طریقے سے مشاورے سے ستارے اچھے ہونے کے باوجود سوچ سمجھ کر کریں کیوں کساز زول بھی لگا ہوئے زول ستارے جو ہے وہ پرابلم کریئر کرتا ہے مشاوری آپ کو جہداد دے رہا ہے زول پرابلم کریئر کرے گا تو میری طرف سے یہ اقربی حضرات کو وارننگ ہے کہ وہ جب بھی بڑی بڑی جہداد کا لیندن کریں تجارہ سوچ سمجھ کے کریں حوصلے سے کریں اور زول کو ذہن میں رکھ کر کریں اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ابھی چل ہو گیا ہے ابھی یہ شروع ہو گیا ہے اور یہ مہی تک اپریل تک ان کے سامنے آئے محبت کا کوئی امکان ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس طرح بھی کوئی کہتا ہے وہ یوں ہے کہ یہ اگر محبت نہ بھی ہو تو یہ محبت بنا لیتے ہیں ان میں اتنی شدت اتنی تیزی اتنی خود امیدی اتنی خوش امیدی اتنی گرفت بہنی زبردست ہے یہ بند ہے پھر یہ تو تو یہی ایسے کار لیتے ہیں تو ان کے سیسلے میں آپ ہمیشہ یہی سمجھا کریں کہ ایک بڑی حضرات کے ہفتے میں کوئی نکوئی کہیں نہیں کہیں رماس ہے چھیک ہوگیا تو جہداز مطلق ہونے بات کر دی جی جی اس کے بعد ان کا جو اپنے بیوی سے ان کو احساس اگر نہیں ہے تو میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی کبھی اندر اندر سے بیوی یا آپ اپنے میاں بیوی میں کوئی نکوئی ایسے اختلاف بنتے جا رہے ہیں جو بات میں مر سکتے ہیں اگر بڑھ گئے تو ماموہ خراب ہو سکتا ہے کہ اکوری حضرات کیا کرتے ہیں وہ تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے وہ تو انتقامی لوگ ہوتے ہیں تو خدارہ خدارہ اگر بیوی سے اختلاف ہے تو سر جوڑ کر غلط فہمی کو دور کریں دور کر لیں ٹھیک ہوگی اور پڑھنا پڑھنے سے برکل ٹھیک ہوگی اور پہلے یہ آپ زول کے وجہ جب تیسے ہاں کیا ہے تیسری خانے میں جب زول آ جائے تو انسان بات اچھی طرح نہیں کر سکتا غلط فہمی نہیں کر سکتا زول جو ہے یہ اس میں رکھتا ہے انسان کو جموت تاری کر دیتا ہے ٹھیک ہوگی وہ زول چھوڑ رہا ہے چھوڑ رہا ہے اب یہ بات کریں گے بات کریں گے ٹھیک ہے جناب ہیلتھ کیسے ہوگی ان کی ہیلتھ ہیلتھ آپ پوچھ رہے ہیں ہیلتھ کے ساتھ میں میں یہ رہت دروں گا کہ ان کی دو سالوں سے دو ڈھائی سالوں سے ہیلتھ میں کوئی نہ کوئی ہیلتھ رہتا ہے کوفت رہتی ہے ویٹیلٹی کم ہو جاتی ہے اپنا جو ان کی کوت ہے فیزیالوجی کل جیسے کہتے ہیں فیزیالوجی کمزور ہے تمانائی میں کمزور ہے بیٹھے بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے یہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہ جو بار بار یہ امول ہوتا ہے تو پھر اس سے یہ گھبرا جاتے ہیں کہ چاہتے ہماری صحت کو گھڑ بڑھے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں آج کل بہت ہی اچھی تو انائی کو بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی آپ کی صحت بہت ہی بہت ہی رومینز کیا کہتے ہیں اور ان جنرین کو اچھی خبر ملنے والی ہے کاربار میں بہتری آنے والی ہے پیسے کے معاملات بہترین ہو جائیں گے رومینز کیا نہیں بتایا اس کا مطلب ہے وہ کھانا خالی ہے وہ اس طرف خالی ہے میں سمجھ گیا موسٹ امپارٹنٹ زوڈیکل سائن انڈی ہارسکوپ کیونکہ صرف یہی لوگ زنگی میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور میں آپ سیرس کروں اور بیلوڑڈ لیڈر محمد علی جناب وزی کپرکوان وزی کپرکوانیان سو اے پروڈ آف کپرکوانیان کہ وہ پروڈوز ساتھ گوڈ پیپل تو یہ جو جدی لوگ ہیں ان کے جو مالی خانہ ہیں اس میں مشتری اور زول داخل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو مشتری کوئی سے پیسہ آئے گا زول کوئی سے کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن رہے گی لیکن آن دیور میں سمتے ہوں کہ مالی صورت کے حال بہتر ہونے والی ہے اور اس سے ان کے زندگی میں ایک بہتر تدلیہ آ جائے گی صرف ان کے لیے ایک ہی بات ہے جو میں بار بار کہنا چاہتے ہوں کہ یہ جلدبازی سے بچیں جلدبازی سے بچیں باقی ان کا جو پانچوں خانہ ہے ان کا جو حکمان ستار ہے وہ یورینس ہے اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پچھلے دو ڈائی سالوں سے لے کر اگلے چار تین چار سال آنے تک کوئی نہ کوئی رومانوی پہلو نکلتا رہے گا تو یہ جناب ان کے ستارے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو عام معاملات ہیں آپ نے صحت کا بہت زیادہ خیان رکھیں اور رومانوی معاملات آپ کے لیے خوش خبری ہے آپ کے حق میں اپری کون کے حق میں اب آجان جی ایکوئریس دل ایکوئریس دل یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے آج اور کل جتنے میں جوان ایکوئریس ہیں یا جنرلی میں بات کروں ان کے یہ جو میں آپ سے یعرض کروں کہ یہ جو زورہ ستارہ ہے یہ جب بات ہے جوانوں پر زیادہ اثر کرتا ہے جب آدمی جوان نہیں تیس چالیس پچاس سال سے آگے نکل جائے تو زورہ کا اثر نہیں ہوتا جب آدمی پندرہ بیس پچیس تیس سال کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو جوان اپنا حضرات ہیں دلوی ان کا تو آج اور کال کے بہت ہی چھنے یعنی منڈے اور ٹیوزڈے کو بہت زبردست کریں اور دل کھول کر بات کریں گے خیالات کریں گے اپنے پارٹنر سے بیٹھ کر اپنے زندہ دلی کا ثبوت دیں گے اور اس طرح اپنی صورتحال میں ایک بہت سوشوار تبدیلی محسوس کریں گے ٹھیک ہوگیا ان کو چاہیے یہ کہ اپنے دل میں بات نہ رکھیں اب اگر موقع مر رہا ہے بات کرنے کا تو کھل کر بات کریں پیسے کربی رشدانوں سے بہت اچھے ہو رہے ہیں بھائی بہنوں سے فائنس بات سو سو ہی ہیں سوشل لائف بہت سر گھر میں ہے ہیلتھ جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہی ہیں جو برستہ رہے ہیں اب صحت پر اتنا برا اثر نہیں پڑے گا اپنا مشتری جو ہے یہ آپ کے بارویں خانے سے نکل گئے ہیں دلو ازرات کے اور بارویں خانے میں جب بھی یہ پلانڈ ہوتے ہیں صحت حرام رہتی ہے اور ان کے نکلیں کے بعد یہ اچھا اثر یہ پیدا ہوگا جس طرح کہ آپ نے مارچ اپریل مئی میں محسوس کیا کہ میری صحت میں کوئی بہتری آگئی ہے اسی طرح آپ اگلے ڈھائی سال آپ کی صحت جو ہے بہتر ہے کیونکہ آپ کے گھر مشتری آ رہا ہے آپ کو پیسے دینے آ رہا ہے آپ کی شورت میں ضعفہ کرنے آ رہا ہے آپ نے اپنی اہلیت کا صلاحیت کا اپنی محنت کا جو بھی آپ نے ثبوت دیا ہے اس کا آپ کو صلاح ملنے والا ہے اور اس طرح آپ کی زندگی رہا ہے معاملات بہتر ہیں کچھ زیادہ برا نہیں آفتہ بہتر ہونے والے ہیں پائیسے جی پائیسے جو ہے یہ پتہ نہیں یہ پلانٹ ہا تھا مریق اس کے بیتے ہوش سے مائے ہوئے ہیں اچھا پہلی بات ان سے یہی کہنے پڑے گی کہنی چاہیے تنبیہ کی شکل میں کہ اپنے جذبات پر قابو پائیں اور ہمیں آلات کو مزید نہ بگاننے دیں اور اور ایک اور جو ان کو بات مایوس کرے گی یہ باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں یا ان کا باہر جانے کی سوچ ہے وہ فیلال نہیں جا سکیں ممکن نہیں ہے باہر جانا دیکھیں جی فیلال اس میں یوں سمجھے یہ رکاوٹ تاقیل ہے ابھی آپ باہر جانے کا ذہن سے نکال دیں پلانٹس لیکن اپنی جو زندگی ان کی یہاں گزر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ بہتری محسوس کریں گے اور اپنے صحت کا اور اپنے روزگار کا بہت زیادہ خیار رکھیں بہت سیریس ہو جائیں ان کی زندگی میں ان کی پرائیویٹ لائف آ رہی ہے پس پردہ پس پردہ معاملات آ رہے ہیں ایسے معاملات ایسے واقعات آ رہے ہیں جو پس پردہ ہوں گے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ایسے پرتہ ہوں پرائیویٹ لائف یہ ہمیں زیادہ ہو رہی ہے اہم سے بہت عام واقعات آ رہے ہیں عمومی طور پر 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 آپ بہت آہم ہی ہوتے ہیں ان کی پرائیویٹ لائف leer پیسے رہیں گے Congressman سو سو لوگوں کے ان کے کاروباری طور پر ان کی منفی سوچنگ ویسے کاروبار پر اثر پڑ سکتا ہے میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں ان سے آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر نکلیں دنیا میں ایسا لیں ناکامیاں دیکھیں گے تو کامیابی آئے گی یہ ناکامی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ باہر ہی نہیں نکلے آج تک تو پھر ناکامی رہیں گے جائر ہے وہ تو پھر جو بندہ کوشش نہیں کرے گا رسک نہیں لے گا وہ کیسے کامیابی جو لوگ ہارنا جانتے ہیں وہ ہی جیت تو یہ ان کو میرا پیغام ہے کہ آپ ہارنا سیکھیں ہر کوئی آ رہا ہوں گا ادھر انیسا تیس سے لے کر تینتیس تک ہمارے مابوب جو لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیں پاکستان دلایا وہ بھی مایوز ہوگا پاکستان وہ چلے گئے چلے گئے تھے لندن چلے گئے تھے پھر فون اور انہوں نے کہا کہ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے آئی کانٹ تاریٹ لیکن انہوں نے یہی جو ان کی پرائیویٹ لائف یا انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں سوچا اور ان دو تین سالوں میں پتہ نہیں وہ کیا سیکھ کر کیا بند کر وہ واپس آئے اور پھر ان کی صلاحیت میں مزید حضاف ہو گیا تو ہوتی ادھرات آپ ہارنا سیکھیں تاکہ آپ